محمد برادران کہلانے والے حنیف، مشتاق، صادق، وزیر اور رئیس محمد نامی پانچ پاکستانی بھائیوں نے قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بن کر جو ریکارڈ قائم کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے ان پانچ محمد برادران کے والد شیخ اسماعیل محمد قیام پاکستان سے کب بھارت میں کلپ کرکٹ کھیلتے تھے ان کی والدہ امیر بیوی جنہ گڑ میں ریجنل بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کی چیمپئن تھی اس خاندان کے پانچ بھائی، بیٹے، بھتیجے اور پوتے سمیت خاندان کے بیچتر افراد پاکستان میں کرکٹ کے کھیل سے وابستہ رہی ہیں اور ان کی تیسری نسل آج بھی اس کھیل سے منسلک ہے وزیر محمد، حنیف محمد، مشتاق محمد، رئیس محمد اور صادق محمد قومی کرکٹ ٹیم کے معروف کھیلاری تھے جبکہ ان کے خاندان کے چھتے وقت، حنیف محمد کے بیٹے شویب محمد نے بھی قومی کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے کئی کارہائے نمائیں سر انجام دیئے ایک ہی کرکٹ میچ میں اس خاندان کے تین بھائی بیعق پاک قومی ٹیم کی جانب سے کھیلے جو کہ ایک منفرد عالمی ریکارڈ ہے حنیف محمد، مشتاق محمد اور صادق محمد نے سن 1979 کے دوران کراچی ٹیسٹ کھیل کر آسٹریلیا کے گریگری برادران کا ریکارڈ توڑا یہ صورتحال دیکھ کر پاکستان کرکٹ حکام کو خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں قومی کرکٹ ٹیم بھائیوں کی ٹیم نہ بن جائے اس لیے سب سے پہلے حنیف محمد کو رٹائر کیا گیا دراصل محمد برادران کو کھیل سے دلچسپی ورسے میں ملی تھی ان کی والدہ امیر بی بی خود دو کھیلوں کی چیمپئن تھی جبکہ ان کے شوہر شیخ اسماعیل بھی بہت اچھے کلپ کرکٹر تھے محمد برادران کی زندگی میں ان کی والدہ کی تربیت کا گہرہ اثر رہا جنہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی پاکستان بننے کے بعد یہ خاندان جونہگڑ میں اپنا سب کو چھوڑ کر کراچی منتقل ہو گیا یہ خاندان کے لیے بڑے کٹھن دن تھے خاندان کی مالی حالت اس وقت بہتر ہونا شروع ہوئی جب وزیر محمد اور رئیس محمد کو بینک میں ملازمت مل گئے 21 دسمبر سر 1934 کو جونہگڑ میں پیدا ہونے والے حنیف محمد پانچ بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے لیکن ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا معاملے میں وہ اپنے بھائیوں پر بازی لے گئے سب سے بڑے بھائی وزیر محمد بھی ان کے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں آئے دو چھوٹے بھائیوں مشتاق محمد اور صادق محمد نے بھی بین و قوامی کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کی اس خاندان کی دوسری اور تیسری نصب بھی کرکٹ کے میدانوں میں نظر آتی ہے حنیف محمد کے بیٹے شویب نے انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پینتالیس ٹریسٹ اور تھریسٹ ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے اب شویب محمد کے بیٹے یعنی حنیف محمد کے پوتے شہزر محمد بھی فس کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں رئیس محمد کے تین بیٹے شاہد محمد، آصف محمد اور تارک محمد بھی فس کلاس کرکٹ کھیلے جبکہ صادق محمد کے بیٹے عمران محمد نے بھی فس کلاس کرکٹ کھیلی ہے اس خاندان کے گیارہ کرکٹرز میں سے دس نے فس کلاس کرکٹ میں سینچریان سکور کر رکھی ہیں صرف شاہد محمد وہ واحد کرکٹر ہے جو سینچری نہیں بنا سکے پاکستان کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سٹیٹس ملنے کے بعد انڈیا کے خلاف فیروز شاہ کوٹلا گراؤنڈ میں اپنا اولین ٹیسٹ میچ کھیل رہی تھی پہلی اننگز میں سترہ سالہ حنیف محمد نے ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے لیے پہلی نصف سینچری سکور کی یہ منظر دیکھنے والوں میں انڈیا کے وزیراعظم جواہرلال نہرو بھی موجود تھی کومنٹری باکس میں اس میچ کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے والے کومنٹیٹر حنیف محمد کے پورے اعتماد کھیل سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا لٹل ماسٹر یہ بیانکوامی کرکٹ میں حنیف محمد کو ملنے والا پہلا خراج تحسین تھا اور پھر اگلے سترہ برس تک دنیا انہیں اپنے دور کے سب سے نڈر اور ذہین بلے واز کے طور پر دیکھتی رہی جو ہر مشکل گھڑی میں پاکستانی بیٹنگ کو سنبھالہ دیتے رہے یہ سن 1951 کی بات ہے جب پی ڈی وی ڈی کے چیف انجینئر کفیل الدین نے حنیف محمد کو اپنے ادارے میں ملازمت کی پیش کچ کی حنیف محمد کی پہلی تقاروری روڈ انسپیکٹر کے طور پر ہوئی اس دوران کفیل الدین نے حنیف کو بتایا کہ انگلنڈ کے مشہور بیٹسمنٹ ڈینس کامٹن آسٹریلیا جاتے ہوئے کچھ دیر کراچی میں رکھیں گے حنیف محمد اور ان کے بھائیوں کا ان سے ملنے کا اشتیاق بڑھ گیا اور وہ ان سب سے ملنے ائرپورٹ پہنچ گے ڈینس کامٹن کے جہاز کو فنی خرابی کے باعث ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی پتا چلا کہ پرزے آنے تک یہ جہاز آسٹریلیا روانہ نہیں ہو سکے گا اس طرح کامٹن کو چند روز کراچی میں قیام کا موقع مل گیا کفیل الدین نے ڈینس کامٹن کو ایک ہوتیل میں ٹھہر آیا اور درخواست کی کہ وہ ان کے نیٹ پر آئیں تاکہ مقامی نوجوان کرکٹرز کو ان سے کچھ سیکھنے کا موقع مل سکے کامٹن نے یہ درخواست قبول کر لی ہنیف محمد بتاتے تھے کہ ہمیں ڈینس کامٹن کے کراچی میں ہونے کا بہت فائدہ ہوا کیونکہ انہوں نے نیٹ میں بیٹنگ کر کے ہمیں کئی گر سکھا کلب اور سکول کرکٹ میں ہنیف محمد کی غیر معمولی کارکردگی کے چرچے غیر سرکاری ٹیسٹ میچز کھیلنے والی پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے کپتان میاں محمد سعید تک پہنچ گئے جنہوں نے ہنیف محمد سے ملنے کی خواہی صاحب کی اس ملاقات کے بعد ہنیف محمد نے اپنی کتاب پلینگ فور پاکستان میں لکھا ہے کہ فاس باولر یاور سعید میری بیٹنگ سے اتنے متاثر ہوئے کہ گھر جا کر اپنے والد میاں محمد سعید کو میرے متعلق بتایا میاں سعید سے ملتے وقت میں بہت گھبرایا ہوا تھا اور حیران بھی تھا کہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھ سے میری بیٹنگ کے بارے میں کافی باتیں کی لیکن ان کی ایک نصیحت میں کبھی نہیں بھول سکتا وہ لکھتے ہیں کہ میاں سعید نے کہا کہ جب تم رنز کر رہے ہو تو کبھی گھومن نہیں کرنا کبھی اپنے کالر اوپر مت کرنا لوگوں کی عزت کرنا انکساری دکھانا اور اس طرح رہو کہ جیسے یہ سب کچھ اللہ رب العزت کا عطا کردہ تحفہ ہے پھر میں جب بھی بیٹنگ کے لیے جاتا ان کے یہ الفاظ میرے کانوں میں ہمیشہ گونجتے رہتے تھے پاکستان کی فرس کلاس کرکٹ میں محمد فیملی کے تین بھائیوں کا ایک ساتھ کھیلنا معمول کی بات تھی البتہ چار فرس کلاس میچز ایسے ہیں جن میں چاروں بھائی ایک ساتھ کھیلے سن 1962 میں وزیر مشرقی پاکستان کی ٹیم کا قپتان تھے جبکہ حنیف محمد مشتاق محمد اور رئیس محمد پی آئی اے کی ٹیم میں تھے سن 1963 میں قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں وزیر محمد نے قراچی کی قیادت کی جبکہ پی آئی اے کی ٹیم میں حنیف محمد مشتاق محمد اور صادق محمد شامل تھے سن 1964 میں وزیر محمد رئیس محمد اور حنیف محمد نے قراچی کی طرف سے کمبائنڈ سرسز کے خلاف قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں سنچریہ منائی تھی فرس کلاس کرکٹ کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ تینوں بھائیوں نے ایک ہی اننگز میں سنچریہ سکور کی سن 1969 میں نیوزیلینڈ کے خلاف قراچی ٹیس میں تین بھائی حنیف محمد مشتاق محمد اور صادق محمد ایک ساتھ کھیلے یہ صادق محمد کا اولین لیکن حنیف محمد کا آخری ٹیس ثابت ہوا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا